آپ سب حیرت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی دوک تکلیفوں کو ختم کرتے اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے آج جو میں آپ کے لئے دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک رشتے سے یعنی کہ برائیوں سے بچنے کی برے رشتوں سے بچنے کی وبال جان یعنی اولاد کے اور مال کے وبال جان کیلئے دعا بتائی تھی آج بھی بہت نایاب ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایسی ظالم لوگوں سے ایسے جو فتنہ پھلاتے ہوں جو تنگ کرتے ہوں جو رسوہ کرتے ہوں جو آپ کے مطلب کہ ہر وقت آپ کے پر نظر رکھے ہوں نظر بر لگاتے ہوں آپ کو تکلیف پھنچاتے ہوں تو یہ دعا آپ تک پڑھیں گے تو اگر آپ کو کسی جس کا ڈر ہو خوف ہو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہ ہمائنی آوس بیکہ سے لے کر آخر تک آپ دعا پڑھو گے یہ دعا اس دعا سے تھوڑی لمبی ہے آپ نے یہ دعا لازم پڑھنی ہے طریقہ اس کا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد تین مرتبہ دعا پڑھیں گے دعا پڑھ کے تو جس کے لئے بھی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کو اللہ پر خود سزا دیں گے جو آپ کو تنگ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ترجمہ اے اللہ میں تیری پناح چاہتا ہوں ایسے مرد اور فتنہ عورتوں سے یعنی کہ عورتوں اور مردوں کے فتنے سے اللہ میں تیری پناح چاہتا ہوں ہر اس عمل سے جو مجھے رسوہ کر دے اور تیری پناح چاہتا ہوں اس ساتھی سے جو مجھے تکلیف ہم جاتا ہو جیسے کہ رشتے دار ہو گئے جیسے کہ کوئی باہر کا کوئی ہو گیا اس سے پناح مانگنی کی دعا ہے تو میں پناہ چاہتا ہوں ایسی امید سے سے بھی غافل کر دینے کی یہ دعا ہے کہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اللہ پاک کو نہیں یاد کر میں کہتی ہوں کہ کم از کم کم از کم جو میرے بہن بھائی ہیں کم از کم جو بھی مجھے سن رہے ہیں تیتیس مرتبہ استغفراللہ لازم پڑھ